نومبر کی آمد کے ساتھ ہی گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقاجات میں مارخور کے شکار کا سیزن شروع ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مارخور ہنٹنگ ٹرافی کا لائسنس زلہ اسطور کے بونچی کنزرونسی میں جاری کیا گیا حاصل ہونے والی رقم مارخور کی نسل کی بریڈنگ اور ان کی دیکھ بھال پر خرچ کی جاتی ہے جس سے مارخور کی نسل آگے بڑھتی رہتی ہے کنزرویٹر وائڈ لائف گلگت بلتستان اجلال حسین کا گہنا ہے کہ اسطور کی کنزرونسی مادومیت کے خطرے کا شکار مارخور کا گڑھ ہے خیال رہے کہ اس سے قبل مارخور کے شکار کے لیے ٹرافی کی سب سے بڑی رقم ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر تھی گزشتہ برس خبر پختونہ کے زلہ لوئر چترال میں ایک امریکی شہری نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کے عیوز پاکستان کے قومی جانور مارخور کا شکار کیا تھا یہ شکار برائن نامی امریکی شہری نے لوئر چترال کی مارخور کنزرونسی میں کیا تھا انہوں نے یہ ٹرافی نومبر دوہزار بیس میں ہونے والی نیلامی میں جیتی تھی اردو نیوز کی ایک ریپورٹ کے مطابق گلگت میں ہونے والی بولی میں کل چار ٹرافیو کی نیلامی کی گئی جن میں اسطور کی کنزرونسی میں نیلام ہونے والی ٹرافی کے علاوہ مزید تین ٹرافیاں بھی شامل ہیں اسطور مارخور کا گڑھ ہے لیکن اس بار روٹیشن پالیسی کے دہت دیگر ٹرافیاں گلگت زلہ کی تین مختلف کانزرونسیز میں دی گئی دو ٹرافی کی نیلامی ایک لاکھ تیس ہزار فی ٹرافی کے عیبز کی گئی تھی تاہم چوتھی ٹرافی کی سب سے زیادہ بولی ایک لاکھ بارہ ہزار کی لگی بولی جیتنے والے شکاری عموماً غیر ملکی ہی ہوتے ہیں چونکہ یہ شکاری عالمی کمپنیوں کے ذریعے بولی لگاتے ہیں اس لیے ان کا پتہ پروسس مکمل ہونے کے بعد ہی چلتا ہے یہ معاملہ پروسسنگ کے لیے وفاقی حکومت کے پاس جائے گا وہاں سے دوبارہ محکمہ وائیڈ لائف کے پاس آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بولی جیتنے والے شکاریوں کا تعلق کن ممالک سے ہے خیبر پختونخواہ کے علاقے چترال، کوہستان، گلگل بردستان، آزاد جمہور کشمیر اور بلڈستان میں مارخور کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ سکیم کے تحت ہر سال مارخور کے شکار کے لیے بارہ لائسنسز جاری کیا جاتی ہیں محکمہ جنگلی حیات چترال کے سابق زلائی آفیسر امجاز حسین کا کہنا ہے کہ شکار کے بعد محکمہ جنگلی حیات کے اہلکار شکار کیے گئے مارخور کے سنگوں کی پیمائش کرتے ہیں جسے شکاری کے حوالے کیا جاتا ہے شکاری سنگھ کو بطور ٹرافی اپنے ساتھ لے جاتا ہے ان کے مطابق عمومن شکاریوں کی دلچسپی مارخور کے گوشت میں نہیں ہوتی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ چترال کے ایک آفیسر نے بتایا کہ بنیادی طور پر ٹرافی ہنٹنگ کا مقصد لوکل کمیونٹی کی جانب سے مارخور کے غیر قانون شکار کو روکنا ہے ٹرافی کی رقم کا 80 فیصد مقامی کمیونٹی پر خرچ کیا جاتا ہے مقامی تنظیم کے ذریعے یہ رقم صحت ساپانی اور دیگر زوریات زندگی کی فراہمی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس لیے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹرافی ہنٹ میں بڑی عمر کے جانوروں کا شکار کر آجائے تاکہ بڑی جانور ختم بھی ہوں یاد رہے کہ پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کی شروعات 1999 سے ہوئی 1997 میں کنونشن آن انٹرنیشنل ٹریڈ ان ایڈوینڈڈ سپیشیز سے مطالق زمبابوے میں ہونے والی کانفرس میں پاکستان کو مارخور کے غیر قانون شکار کو روکنے کے لیے ہنٹنگ ٹرافی دینے کی اجازت دی گئی ابتدا میں پاکستان کو سال میں چھے ٹرافی کی اجازت دی گئی جسے بعد میں بڑھا کر بارہ کر دیا گیا ٹرافی ہنٹنگ اور کمیونٹی منیج کانزرویشن کے بدولت چتران میں کشمیر مارخور کی تعداد جو 1999 میں چند سو تھی اب ہزاروں تک بہنچ گئی ہے وائیڈ لائف کے ایک آفیسر کے مطابق کشمیر میں مارخور کی تعداد چند سو رہ گئی تھی لیکن یہ بھی اب بڑھ کر چار ہزار سے زائد ہو گئی ہے جس کی بنیادی وجہ اس کی نسل بڑھانے کے لیے حکمت کی جانب سے کیا جانے والا خرچہ ہے نلامی کے ذریعے دیے جاتے ہیں جو ہر سال نومبر کے مہینے میں کی جاتی ہے چونکہ نلامی ڈالرز میں ہوتی ہے اس لیے ممن مارخور کے پرمنٹ کو غیر ملکی شکاری ہی حاصل کرتے ہیں اگر ٹرافی ہنٹنگ کے دوران شکاری کا فائر میس ہو گیا اور مارخور بھاگ گیا تو بھی پرمنٹ قابل استعمال رہتا ہے لیکن اگر شکاری کے فائر سے مارخور زخمی ہو گیا مگر ہاتھ نہیں آیا تو بھی یہ شکار تصور ہوگا قانون کے مطابق مارخور ٹرافی ہنٹنگ سیزن 15 نومبر سے اپریل تک ہوتا ہے جس کے بعد چونکہ بریڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس لیے شکار کی اجازت نہیں ہوتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا